اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مضمون ہچ ہائیکنگ اکروس دے سہارا کی سمری یعنی اس کا خلاصہ یہاں سہارا سے مراد ہے سہرہ آزم جو کہ دنیا کا سب سے بڑا سہرہ ہے اور یہ نورت ایفریکہ یعنی شمالی افریقہ میں موجود ہے اور ہچ ہائیکنگ سے مراد ہے کسی سے لفٹ لینا اور مفت میں سواری حاصل کرنا اس مضمون کو جی ایف لیم نے لکھا ہے تو اس مضمون میں سہارا کا جو سہرہ ہے اس کا ذکر ہے ڈیزرٹ سہارا کا جو کہ نورت ایفریکہ میں ہے اور اگر اس کے سائز کے اندازہ کرنے کے لیے مثال استعمال کی جائے تو یہ سہرہ جو ہے وہ گریٹ بریٹن یعنی برطانیہ سے بھی بہت بڑا ہے اور چونکہ یہ ایک خوشک سہرہ ہے تو یہاں ہر طرف ریتی ریت ہے اور یہ جو سینڈ ہے سینڈ بیکمز ویری ہوت دیورنگ دی یعنی ریت جو ہے وہ دن کے وقت بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں کیا ہے یہاں ہیں فیو واتر ویلز اینڈ لٹل ویجیٹیشن یعنی یہاں چند ایک پانی کے کوئیں بھی موجود ہیں اور تھوڑی بہت ہریالی یا سبزہ نظر آتا ہے لیکن ایسا بہت کم کم جگہوں پر ہوتا ہے جیسے کہ جھاڑیاں یا کیکٹس کی نسل کے جو پودے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سہرہ میں پائی جاتے ہیں تو ایسے مشکل حالات میں کوئی بھی شخص اس سہرہ کے سفر کا ہرگز نہیں سوچے گا اور خاص طور پر یوں ہی سہرو تفریقی غرصے یا پھر کسی سے اگر اسے لفٹ لے کر مفت میں بھی سفر کرنا پڑے تو بھی وہ اس قسم کی جگہ جانے کا چناو نہیں کرے گا البتہ ان سب مشکلات کے باوجود بھی اس مضمون نے ہمیں ذکر ملتا ہے ایک ینگ بوئی کا یعنی نوجوان لڑکے کا جس کا نام تھا رابرٹ کرسفر جس نے فیصلہ کیا اس سہرہ کو پار کرنے کا اور یہ واقعہ جو ہے 1956 میں پیش آیا کرسفر جو تھا وہ امریکہ میں پیدا ہوا تھا اور اس نے اپنے سفر کا آغاز دکھ کیا تھا یعنی اس نے اپنے سفر کا آغاز تھا وہ سادہ نامی ایک قسمے سے کیا تھا جو کہ الجزائر کا جو ملک ہے افریقہ کے شمال میں اس کا ایک قسمہ ہے تو کرسفر نے اپنے سفر کا آغاز کچھ اس طرح سے کیا تھا کہ اس نے ایک ٹرک میں لیفٹ لی اور وہ اس ٹرک میں سوار ہو گیا اور اس ٹرک میں دو اور لوگ تھے اور وہ تھے دو اور لوگ اس ٹرک پر سوار تھے اور وہ تھے درائیور اور گریسر ڈرائیور ظاہر ہے جو کہ اس ٹرک کو چلا رہا تھا اور گریسر کہتے ہیں موٹر میکینکو تو ظاہر ہے کیونکہ وہ ایک سہرا تھا تو وہاں کا درجہ حرارت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تھا ٹیمپریچر وز ہائی اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ یعنی ٹھنڈا پانی بھی جو ہے وہ دو گھنٹے کے بعد اس قدر گرم ہو جاتا تھا کہ اس سے آرام سے چائے بنائی جا سکتی تھی تو اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر گرمی تھی اس سہرا کے اندر اس کے بعد کیا ہوا ملٹری ویہیکل اوورٹوک دیم یعنی ایک فوجی گاڑی نے انہیں اوورٹیک کیا یا ان سے آگے نکلی تو اسے روک کر کرسٹفر نے اس سے لفٹ پانگی اور اب کی بار بھی کیا ہوا کرسٹفر وز اللاوڈر لفٹ اس کو اس فوجی گاڑی میں سواری مل گئی تو پھر اس گاڑی نے کرسٹفر کو کہاں ڈراؤپ کیا تو گردائی نامی ایک کسپے پر کسپے میں کرسٹفر کو اتار دیا گیا اور پھر اب اس کا اگلی یعنی جو نیکسٹ سٹاپ تھا اس کا یا اگلی منزل جو تھی وہ تھی الگولیا کا مقام تو الگولیا تک پہنچنے کیلئے راستے میں ڈرائیور نے کرسٹفر سے کہا ڈرائیور وانڈ آف ڈیتھ اس نے اسے خبردار کیا کہ یہ سفر اتنا خطرناک ہے کہ اس میں موت بھی ہو سکتی ہے اور اس نے چند ایک واقعات سنا کر خبردار کرنے کی بھی کوشش کی کہ وہ بہت بڑا خطرہ مل لے رہا ہے اور پھر رات کو ایسا ہوا کہ واتر بیگز ہیڈ برسٹ دیورنگ دی نائٹ یعنی رات کو وہ بیگز کے جن میں انہوں نے پانی جمع کر رکھا تھا وہ پھڑ گئے اور پانی ضائع ہو گیا تو اس قسم کے گرم سہرا میں پانی کے بغیر رہنا جو ہے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا انہوں نے کیا کیا they went in search of water in search of water یعنی وہ پانی کی تلاش میں نکلے miserable with thirst یعنی وہ پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے اور بالاخر کیا ہوا they found a well of cool water انہیں پانی تھنڈے پانی کا ایک کنہ مل گیا جہاں سے انہوں نے پانی وغیرہ حاصل کیا اور تازہ دم ہو کر پھر وہ آگے چل پڑے اور بالاخر they reached algolia اور پھر جب اس سے آگے چلے تو کیا ہوا on his way to insula کرسٹو فینٹیڈ ان کا اگلا مقام جو تھا وہ انسلا تھا اور اس کے راستے میں کرسٹو فر بے ہوش ہو گیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ they reached in in al-sula a town swallowed by the desert یعنی وہ جب al-sula پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ in al-sula کا جو قصبہ تھا وہ سہرا کی جو ریت تھی اس کے اندر دھستہ چلا جا رہا تھا اور پھر کیا ہوا they reached tamen paaf کی جگہ ہے tamen racet اس کے بعد وہ tamen racet مقامی ایک قصبے تک پہنچے اس کے بعد انہوں نے next انہوں نے کیا کرنا تھا 800 میل کا سفر تہہ کرنا تھا timbuk2 تک پہنچنے کے لیے اور دراصل timbuk2 ہی کرسٹو فر کی منزل تھی اور کرسٹو فر timbuk2 دراصل اس لیے جانا چاہتا تھا کہ اس کے بچپن میں جب وہ بہت زیادہ شرارتیں وغیرہ کیا کرتا تھا تو اس کی آیا جو تھی جو اسے پال رہی تھی وہ اسے تنگ آ کر جب ڈانٹا کرتی تھی تو اسے یہ کہا کرتی تھی کہ میں تمہیں timbuk2 بھیج دوں گی تو ان کی اس بات سے کرسٹو فر کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا کہ بلاخر timbuk2 ہے کہاں اور وہاں جایا جائے لہٰذا یہ وہ شوق تھا جو کہ کرسٹو فر کو timbuk2 کھینج کر لے کر آیا تھا تو اس سفر کی دوران کرسٹو فر نے نا صرف ٹرک اور آرمی کی گاڑی پر سواری کی بلکہ کرسٹو فر لرن ٹو رائد اکیمل یعنی اس نے اونٹ پر سواری کا طریقہ جو ہے وہ بھی سیکھ لیا with his guide بوبکر he joined a small group اور اپنے گائیڈ بوبکر کے ساتھ اس نے ایک چھوٹے سے گروپ کو جوائن کر لیا یعنی اس کا حصہ بن گئے اور وہ مل کر سفر کرنے لگے گائیڈ ہوتے ہیں اکثر سہرا وغیرہ میں جو کہ راستہ بتانے میں مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ اکثر وہاں کے مقامی باشندے ہوتے ہیں اور راستوں وغیرہ کے مطالق اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا کہ they could find no water یعنی انہیں کوئی پانی وغیرہ نہیں مل رہا تھا اور ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا اور دور دور تک پانی کے کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا تو بالاخر انہوں نے کیا کیا they slaughtered a camel and quenched their thirst with the help of greenish fluid یعنی انہوں نے ایک اونٹ کو زبا کیا اور جیسے کہ اونٹ کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے میدے میں کافی سارا پانی جو ہے اسے زخیرہ کر سکتا ہے یعنی store کر سکتا ہے تو وہ جو پانی تھا جو کہ سبز رنگ کا اس طرح سے fluid سا تھا تو ان سب کو اسی پر گزارہ کرنا پڑا اور انہوں نے اس کی مدد سے اپنی پیاس بھجائی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مشکلات تھیں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا sand dunes were burning hot یعنی وہاں جو ریت کے ٹیلے تھے وہ بہت سخت گرمی سے تپ رہے تھے اور ان پر آرام کی غرصری بیٹھنا جو ہے وہ مشکل تھا اس کے علاوہ انہیں ایک fierce storm یعنی بہت ہی سخت قسم کے جو ریگستانی طفان ہوتے ہیں جس میں ہوا کے ساتھ ریت بھی ار رہی ہوتی ہے اور وہ اس قدر سخت ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا مو وغیرہ اچھی طرح سے لپیٹ کر نہ رکھا ہو تو اس کی جل جو ہے وہ بھی اسے متاثر ہوتی ہے اور اس کی بینائی یا نظر کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس قسم کے سخت طفان کبھی انہیں سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ نیرو اسکیپ ایک چار فوٹ لمبے سام سے بھی بہت مشکل سے کرسٹفر بچ سکا اور پھر کیا ہوا اے دے لیٹر دے ریچڈ ٹیمبک ٹو یعنی ایک دن بعد پھر وہ بلاخر ٹیمبک ٹو پہنچ گئے اینڈ آفیز جرنی یعنی ٹیمبک ٹو پر اس کے اس سفر کا اختتام ہو گیا لیکن کرسٹفر وشت سی مور اف دیزر بفور ریٹرننگ ہوم کرسٹفر جو ہے وہ ابھی بھی گھر جانے سے پہلے سہرا کا باقی کا حصہ یا کچھ اور حصہ بھی دیکھنا چاہتا تھا تو اس نے کیا کیا ہی سینٹ تیلگرام ڈو پروفیسر بلانگیونرن ڈیمبک ٹیمبک 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 تو کرسٹفر نے ایک تار بھیجی تو اپنے تار میں کرسٹفر نے پروفیسر سے یہ کہا کہ وہ اسے ان ایبن گیرٹ نامی مقام کے قریب جو کنواں ہیں وہاں پر ملے تو جواب میں پروفیسر نے یہ کہا کہ پروفیسر وڈ گو ٹو ایگیٹس اف کرسٹفر دیڈ نانٹ ریچ دیڈ ویل یعنی پروفیسر نے یہ کہا کہ وہ ان ایبن گیرٹ کے مقام پر پہنچ کر کرسٹفر کا انتظار کریں گے لیکن اگر وہ وہاں کچھ دیر تک نہ پہنچا تو پھر ان کی اگلی منزل جو ہے وہ ایگیٹس ہوگی تو لہٰذا کرسٹفر نے کیا کیا کرسٹفر فلیو ٹو ایگیٹس اینڈ ٹریول نورت تو اس نے تیزی سے ایگیٹس کی طرف اپنا سفر شروع کیا اور پھر وہ شمال کی جانب پہلے جیپ اور پھر اونٹو کی مدد سے اس نے اپنا یہ سفر تیہ کیا تو یہ تھا مضمون ہیچ ہائیکنگ اکروس تسہارا کی سامری کا پہلا حصہ اس کے اگلے حصے کو ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پرکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھے